السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ریویو پیٹیشن داخل کرنا چاہیے جب سے یہ بات ہوئی ہے اور میٹنگ میں یہ فیصلہ قرار پایا گیا ہے کہ ہمیں ریویو پیٹیشن داخل کرنا چاہیے تو ہر خاص و عام کی زبان حزت پر یہ سوال آ رہا ہے کہ جن مسلمانوں نے ستر سال تک مقدمات لڑے کیا ان کے حق میں ریویو پیٹیشن داخل کرنے کے بعد فیصلہ آ سکتا ہے تو آئیے جب میڈیا اہلکاروں نے ملنہ ارشبندنی سے یہ سوال کیا تو انہوں نے بہت ہی خوبصورت اور اچھے انداز میں یہ جواب دیا ہر انسان کو یہ جواب سننا چاہیے مکمل سمات فرمائے وہ تین دن سے کمیٹی اس کے اوپر ویچار کر رہی تھی آج ابھی میں بات نکلا ہوں تو مجھے پتا چلا آئی کہ کمیٹی نے اپنی رپورٹ دے دیا اور مجھے کہتے ہیں کہ باوجود ہے کہ ہمیں ہمارا حق نہیں دیا گیا باوجود ہے کہ ہم نے ستر سال مقدمہ اور ہمارا حق بابلی مسجد میں ملنی باوجود ہے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ریویو ہمارا سو فیصد خارج ہوگا لیکن ہمیں ریویو کے اندر جانا چاہیے ہمارے آن بھی اس مسئلے میں اختلاف تھا اس کمیٹی نے یہ بات ہوئی تھی کہ یہ لوگ اس فیصدے کو ترجمہ کرا کے جو جو اس کے مندرجات آئیں ان کے اوپر دھور کر کے اپنا کوئی فیصدہ دیں گے وہ پانچ افراد کی کمیٹی بھی انہوں نے ابھی فیصدہ دے دیا ہے اس لیے باوجودی مسجد کے سطح میں ان کا فیصدہ کیا آئے وہ تو آ جائے گا آپ کے سامنے ابھی دوری دیر میں میں کچھ کہوں یہ بات مراسم نہیں ہے لیکن اس کے پورے انجام اور پرنام کو دیکھتے ہوئے اس تجویز کے ساتھ کہ ہمیں سو فیصد یقین آئے کہ جب ہمیں مسجد باوجودے کے یہ تیئے کر دیا آپ سپنے گھوٹ نے کہ جگہ جہاں مسجد ہے مندر کو توڑ کر نہیں بنائی گئی ہے لیکن مسجد ہمیں نہیں ملی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں مقدمے کے اندر ہمیں ہمارا حق نہیں دیا گیا تو ہم یقین کرتے ہیں کہ ریویو کے اندر بھی ہمیں ہمارا حق نہیں دیا جائے گا اس کے باوجود کیونکہ ایک آخری چیز ہے جب ہمیں ریویو کے اندر لیکن لگتا ہے آپ کو کیسے مسئلے کو لے کر کے بورڈ میں بھی دو پھانڈ ہیں نہیں ہر جگہ دو ہیں لیکن یہ کہ عقلبیت کیا ہے اور طاقت یعنی اپنے تلائل کے اعتبار سے کون دے رہا ہے اس کو دیکھ کر بورڈ کو انفرد تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا لگتا ہے کہ جس طریقے سے ریویو پیٹیشن میں جو مانگ آپ کر رہے ہیں بورڈ کے تمام جو لوگ ہیں وہ اسی بات کے اگری نہیں ہے آپ کے ساتھ آنے ہیں جو جوٹ نہیں ہم نے نہیں کہا کہ ہمارے ساتھ آئیں یہ تو ایک رائے تھی لوگوں نے اپنی رائے پیش کی ہے انہوں نے بھی ایک کمیٹی بنا دی ہے وہ کمیٹی آبھی آرہا ہے میرے خیال میں شام تک اور کر کے اپنی رپورٹ دے دیں مولانا صاحب پانچ جیرو سے خیصلہ آئی اس کو لے کر کے کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ریویو پیٹیشن پر آپ کی حق میں فیصلہ آئی ہے جانتے ہیں کہ ریویو پیٹیشن پر کیا جب پورے مقدمے کے اندر ستر سال میں ہمارے حق میں فیصلہ نہیں آیا باوجود ہے کہ وہ مسجد مسجد ہے اور مسجد تھی اور کوئی مندر توڑ کر نہیں بنائی گئی تھی اس کے باوجود فیصلہ ہمارے حق میں آئی ہے تو کیا ریویو کے اندر فیصلہ ہمارے حق میں آ جائے گا لیکن ایک بات ہے کہ ہمیں ریویو میں جانا چاہیے تھے ہم جانا ہے سلطان کہہ رہی جب جب فیصلہ سب نے مان لیا سلو 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 کیا مقصد آپ نے جانا ہے ہم تو نہیں ماننا ہے فیصلہ کو ہم تو یہ دیکھ رہا ہے کہ فیصلہ ابتداء میں داہینی طرف اور دیا کے اندر پانی طرف جب کہا جانا ہے کہ مندل نہیں توڑ گیا اس کا مجھول ہے کہ وہ مسجد اپنے حالے بکارنے کیا آپ لوگ کوشش نہیں رہے ہم نہیں بکارنا ہم نہیں سب سے کہتے ہیں کہ شاند رہیں کیونکہ ہمارا ہے حق ہے جیسے مختمہ کا حق تو اس کا بھی حق ہے ہم احترام کرتے ہیں لیکن جو ثبوت اور شواہد ہیں فیصلہ ان کے اوپر پورا نہیں ہے وہ خود ہی کہتے ہیں کہ یہ مسجد ہے مندر توڑ کر نہیں بنی ہے اگر وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ مندر توڑ کر بنی ہے مسجد ہم خاموج ہو جاتے ہیں اس لئے کہ مندر توڑ کر مسجد اگر بنای جائے وہ مسجد مسجد نہیں ہے لیکن سپریم کو یہ کہتا ہے کہ مندر توڑ کر مسجد نہیں بنی جو بجل بھی ہے کہ وہ مسجد ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جب مسجد ہے تو حق کے ملکی ہے تو ہمارا ہے زیادہ ہمیں دی جائے امکن نہیں دی رہے